اب دیکھ رہے ہیں چھتیس کرٹ ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبھندو سنگھ چھتیس کرٹ میں بھوپیش سرکار کی کیابینٹ بیٹھک میں کئی اہم پرستاو پر مہر لگی ہے جس میں انوسوچیت جن جاتی کو 32 فیسدی آرکشن دینے کا پرستاو پاس ہو گیا ہے جبکہ ای ڈیوی ایس کو 4 فیسدی آرکشن دینے کا فیصلہ لیا گیا اسی کو لے کر ہمارے سہیوگی آنکوش شرمانے کیابینٹ منطری رویندر چوبے سے خاص پاچک کی ہے مکہ منطری بھوپیش بھگیل کی کیابینٹ کی بیٹھک ختم ہوئی ہے اور کیابینٹ کی بیٹھک میں کئی مہتپونڈ اسے لیے گئے ہیں کیابینٹ منطری رویندر چوبے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی سمجھتے ہیں سر کافی مہتپونڈ فیصلے لیے گئے ہیں کیا کیا وشیش رہے گا آنے والے سمجھ دو سب سے مہتپونڈ تھا ایک تو ماننی اچھ نیال ہے کہ فیصلے سے جو آرکشن پربھاویت ہوا تھا تو چھتیز گڑے میں آدھرنی مکہ منطری سری بھوپیش بھگیل جی کا کمیٹمنٹ ہے ہم آرکشن کی کمی نہیں ہونے دیں گے ان ورگوں کو آرکشن کا صدھالام ملتے رہنا چاہیے اس لیے آج کا جو منطری پر ڈرک کے بیٹھک تھی اس میں آرکشن کے سندر میں پہلا پرستہ علایا گیا ہم انپورک بھی پیس کرنے جا رہے ہیں ہم نئی مچھل نیتی بنانے جا رہے ہیں آر بی سی کے تحت جو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو ادھک لاپ دینے جا رہے ہیں جو چھتیز گڑ میں ہربل پروڈیکٹ ہے جو پی 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 موڈل میں ہمارے یہاں بنتے ہیں اس کو بھی چھتیز گڑ ہربل کا نام دیا جا رہا ہے اس پرکار سے بہت سارے مہتپن نیڈے آج کے منطری منڈل کے بیٹھک میں نیڈے ہوئے ہیں آرکشن کو لے کر اگر دیکھا جائے تو مانو پرطاپور چناؤں جو ہے سر پر ہیں ایسے میں آدھی واسی ورگ کی ناراجگی بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملی تھی بیدان سبا کا ستر ختم ہونے کے بعد کیا مانا جائے کہ بلکل ماسٹر اسٹوک رہے گا یا آرکشن سنسودن بھی نہیں بیدان سبا ستر کے بعد نہیں آج سے ہی منطری منڈل نے آدھی واسی ورگ کو ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے ہی اسے سترہ آہود کیا ہے اور آج کی منطری پرسط کے بیٹھک بھی اسی کے لیے تھا اور جتنا بانو پرطاپور اور بستر کے آدھی واسی چاہتے ہیں چھتے زگر کے آدھی واسی چاہتے ہیں ہم ان کے جو چار ہیں اتنا ہی آرکشن دینے کے پکچ میں آج ہم نے فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آرکشن کے علاوہ اور بھی کئی بشاہ ہیں جیسے راجنیتک پرکرانوں کو لے کر بھی فیصلہ لیا گیا چھتیز گڑ میں ہے جیسی سرکار بنی تھی آدھر نیت آمرت دوسر ساہو جی گری منطری کا دکستہ میں منطری منڈلی اپ سمیتی بنائی گئی تھی اب انہیں نرنے لیا تھا اور آج پریانت لگ بھگ سہتالیس سو پرکران کی واپسی ہو چکی ہے اور بھی راجنیتک معاملے ابھی لمبیت ہیں تو آج کی پرستان میں یہ پاریت کیا گیا کہ اس کی کارے ہو دیا اور بڑھائی جائے شکریہ ہم سے جانکاری ساہ جا کرنے کے لئے تو چھتیز گڑ کے کیمنٹ منطری ربین چوبے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تو انہوں نے سبسٹ کہہ دیا ہے کہ آرکشن کو لے کر جو وشیش ستر بلائے گیا ہے اس وشیش ستر میں آرکشن سنسودن بدھیاک جو ہے اس کو کیمنٹ سے منجوری مل گئی ہے مطلب صاف ہے کہ اپ چناؤ کے پہلے چھتیز گڑ سرکار آرکشن پر بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے اور آدھی واسی بھرگ کی جو ناراجگی ہے وہ بھی ختم ہوگی راج نے تک ماملوں کو لے کر بھی فیصلہ لیا گیا ہے مکم انتری بھوپیش بھگیل کی سوکچانودان جو راشی ہے وہ ستر کروڑ سے بڑھا کر ایک سو دس کروڑ روپے کر دی گئی ہے کافی مہتپون فیصلے ہیں جو آنے والے سمائے میں چھتیز گڑ کے وکاس کے لیے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آدھی واسیوں کو آرکشن کا لاب نہیں دلا پایا تو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا آدھی واسیوں کے لیے راشو پتی راج جفال سپریم کورٹ تک جائیں گے سرکار کے خلاف ناربازی کو لے کر کہا کہ آدھی واسیوں کا عدکار ہے کہ وہ اپنے عدکار کے لیے ناربازی بھی کر سکتے ہیں ہم رو جب سے مائے نہیں میرا سرکار میرے مکہ منتری آدھی واسی بائے لوگ سے لگتر بیٹھ کے لگتر سجاؤ انہیں کا سجاؤ کے مطلب سے کرنا ٹک تمیل لائے دو گئے انہیں کا سجاؤ کے مطلب سے انہوں کا مانگتا بیدان سبہ لگاؤ ویشایس بیدان سبہ اس سے بڑھ کے کیا کرنا ہے ہم ایک تاریخ اور دو تاریخ ہو گئے اس کو قانون منائیں گے ان کو پس کروائیں گے جیدی آرکشن کا لاب نہیں دلا پائے تو کیا کریں گے ہم راج پاہل کا ساتھ راج پاہل کا ساتھ راج پاہل کا ساتھ اور سپرین کورٹ تک لڑیں گے اگر اس سمائے تک اگر ہاں کچھ سپلتا نہیں بھی میں آپ راج نیتی سے آلکھ کروں گا 34 گڑھ میں آدھی واسی آرکشن معاملے میں سیاست گرما چکی ہے بی جے پی کے ورشت آدھی واسی نند کمار سائے سے باچویت کی کیابنیٹ کے فیصلے کے بعد بھی نند کمار سائے کا کہنا ہے کہ جب تک آرکشن پوری طریقے سے لاغو نہیں ہو جائے گا تب تک دھرنے پر بیٹھے رہیں گے 36 گڑھ میں آرکشن کو لے کر راج نیت ایک سرگرمی اتیج ہے جب سے ہائی کورٹ نے پچاس فیسدی سے زیادہ آرکشن کو آسام میدھا نے قرار دیا ہے تب سے آدھی واسیوں کا آرکشن کم ہوا ہے اور آرکشن کم ہونے کے بعد آدھی واسی بھرگ الگ ناراج ہے لیکن بھارتے جنتہ پارٹی کے برشنیتہ نند کمار سائے دیکھ سکتے ہیں کہ راج دانی رائپور کے ایک چوراہے پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سیدھی سیدھی مانگ ہے کہ جب تک آدھی واسی بھرگ 32% آرکشن بہال نہیں ہوتا تب تک یہ اپنا دھرنا سماپ نہیں کریں گے ایسے سیدھا سوال کر لیتے ہیں دھرنا 32% بھیج دی آرکشن کو لے کر دیکھئے دھرنا 32% آرکشن کی مانگ کو لے کر کے پہلے سے بھی 32% تھا لیکن بیٹھ میں کوئی نرنے ہوا بولتے ہیں ساکھ کوٹ میں اور اس میں سے 32% کی جگہ میں 20% رہ گیا بارک ختم ہو گیا سماج چنتیت ہو گیا اسی کو لے کر کے یہ دھرنے پر روک بیٹھے ہیں کہ یہ تو گلوڑ ہو جائے گا سماج تو ابھی بھی بہت پیچھے ہے تھوڑا بہت اس آرکشن کے کارن اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس میں 12% اور ڈاؤن ہو جائے گا تو سماج تو اور بہت پیچھن جائے گا کیبنیٹ کی بیٹھک میں یتھاوت آرکشن کرنے کی بات سامنے آ رہی کہ 32% آرکشن جو ہے وہ آدی باسیوں کو 27% OVC کو اور پچھلاور کو 13% اور الگ الگ جو آرکشن ہے وہ یتھاوت کر دیا ہے اس کے بعد بھی دھرنا نہیں نہیں ابھی تو آپ بتا رہے ہیں ہم تو ابھی سن رہے ہیں وہ پرانی یہ کہاوت ہے کہ تھاڑھی کے کھیتی اور گاہبین گائے سب جانو جب موہ میں جائے تو وہ سارا معاملہ آ جائے تو ہمارا کوئی سوک تھوڑی ہے ہم تو سماج کے لئے بیٹھے ہیں جس دن یہ پرکتیہ آئے گی اس دن یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہ سرکار جیدی نے اس کو پارت کر دے گی ہم بڑے جائے گا شکریہ ہم سے بارچیت کرنے کے لئے تو بھارتی جاندہ بھارٹی کے ورشت نہیں تھا اور آدیباسی سماج سے جڑے ورشت نہیں تھا جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں آرکھن کی مانگ کو لے کر دھرنا جاری ہے اور حالانکہ گیابینٹ سے فیصلہ ضرور ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کا کہنا ہے کہ جب تک سنشودن بدیہ پاس نہیں ہو جائے گا آرکھن پھر سے لاغو نہیں ہو جائے گا تب تک وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے رہی بات اپچناؤ کی تو اپچناؤ میں سرکار کو دباؤ میں لائے گیا ہے انوسوچت جنجاتی ورگی کے طرف سے اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے ایسا کہنا ہے نند کمار سائے کا اور اس پیچ اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھاتا انکوش شرمہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے انکوش آرکشن کے رن میں اب دونوں راجمیتک دل میدان میں اتھا چکے ایک طرف کانگلس پارٹی کے نیتا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو بیٹھک رہی ہے بہت مہتپونڈ رہی ہے یتاواتہ ستیتی جو پہلے کی تھی وہی بنانے کی تیاری تھی اور آگے بھی اسی لیے وشید سطر بلانے کی تیاری ہے اور کانگلس پارٹی کے نیتا کیابنیٹ کے منطری قواسی لقما بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آرکشن کا لاپ نہیں ملے گا تو میں راجمیتی چھوڑ دوں گا وہی دوسری طرف بی جے پی کے نیتا بھی آروپ لگا رہے ہیں یہ اب سیاسی گرمی جو ہے اس پورے معاملے پر بڑھتی نظر آ رہی ہے دیکھیں سیاسی گرمی اس لیے بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے آدیواسی برگ جو ہے چھتیز گر کا باہل برگ ہے مطلب آدیواسی برگ جو ہے وہ ایسا بوٹر ہے کہ وہ جس راجنیتک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ راجنیتک دل ستہ میں ہوتا ہے چونکہ ہائی کوٹ کی طرف سے جب یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ چھتیز گر میں پچاس فیسدی سے زیادہ آرکشن آ سمویدھانک ہے اور اس کے بعد آدیواسی برگ کا جو 32 فیسدی آرکشن تھا وہ گھٹ کر بیس پرتیشت ہو گیا اب سرکار نے ہائی کوٹ کیس فیسلی کو لے کر سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا اور اس کے بعد کئی طرح کی سر بھی کرایا الگ الگ راجیوں میں اپنی ٹیمیں بھیجی اور جاننے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر پاٹھاون فیسدیا اس سے زیادہ کا آرکشن ان راجیوں میں کیسے لاغو ہے جو چھتیز گر کے میں جس کو آسنبیدھانک قرار دیا گیا ہے تمام باتچیتیں ہوئیں اور باتچیت کے بعد اب انتیم نرلہ لیا ہے سرکار نے کہ سرکار 32 فیسدی آرکشن آدھی باسیوں کا 27 فیسدی آرکشن او بی سی کا انگوش یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو بپکشی کھیمہ مابون بنانے کی کوشش کر رہا ہے آرکشن کے مدے پر سرکار کے اوپر لگاتار حملہ والے نظر آ رہا ہے سرکار بھی ایک طرح بیک فوٹ پر نظر آ رہے تھی لیکن ڈیفنسیو موٹ میں آ کر کے آج کیابینٹ بیٹھک کے ذریعے انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم آدھی باسیوں کے ساتھ کڑے ہیں اور لگاتار پریاس کر رہے ہیں یہ کوشش رہی ہے دیکھیں اس پچ طور پر سیدھی 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 اگر بات کی جائے تو بھانو پرتاب پورو بیدھان سبا سیٹ پر اپچنا ہونے ہیں اور اپچنا ہونے ہیں اپچنا ہونے ہیں ایک اور دو دسمبر کو بھان سبا کا وشے ستر بلائے گیا ہے وشے ستر میں سرکار نے ماسٹر شٹو کھیل دیا ہے آرکشن کو لے کر سرکار سنسودھن بدھیاک لانے جا رہی ہے سنسودھن بدھیاک جو ہے وہ پارت بھی ہوگا کیونکہ سنکھیا بل کانگریس پارٹی کے پاس جیادہ ہے دھونیمت جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے پاس جیادہ ہے اور راجپال جو ہے چھتیس گڑھ کی انسوئیہ ہوئی کہ وہ آرکشن کے پکش میں ہے اور 32 فیضی آرکشن ملنا چاہیے اس کے پکش میں راجپال کے ہونے کے کارن اس سنسودھن کو راجبھون سے بھی منجوری ملے میں کوئی گریز نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ 32 فیضی آرکشن آرکشن اس پر اس کا بروت بھی نہیں کر سکتا ہے اس پر تو سبھی راجپالوں کا ساتھ ملنا لازمی ہے لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس جو پروپوزل لیکر رکھا جاتا ہے جو پرستاد رکھا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں جوڑی جاتی ہیں اس کو لے کر کہ ویپاکش ضرور ہنگامہ کر سکتا ہے تو یعنی کہ آنے والا جو ستر ہے اس کے ہنگامے دار رہنے کے بھی آثار نظر آ رہے ہیں جب اس کو لے کر چرچہ ہوگی تو دیکھیں ستر ہنگامے دار ہونے کے آثار پورے پورے ہیں لیکن سب سے مہتپور بات ہے کہ آدی واسی آرکشن کو لے کر جو ہنگامہ برپا ہے پورے پردیش میں وہ ہنگامہ برپانے کا کام کیا ہے اب سرکار اگر سنسودھن بیدھیاک لاکر آدی واسیوں کے حق میں نرلہ لیتی ہے سنسودھن لاتی ہے تو بیپاکش بھی اس سے انکار نہیں کرے گا مطلب جو ابھی تک یعنی کیونیٹ کی بیٹھک تک بیپاکش جو فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہا تھا اب بیپاکش جو ہے وہ بیک فوٹ پر آ گیا اور ستہ بکش جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر آ گئی ہے ستہ بکش نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ ہم آدی واسیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے آرکشن کے لیے ہم سرکاری طور پر اگر سنسودھن بیدھیاک بھی لانا پڑتا ہے تو ہم لے کے آئے ہیں بیپاکش بھی اس کا صحیح کرے گا بیپاکش بھی اس کا سمرتھن کرے گا اب رہی بات راجبھون سے اس کو منجوری ملنے کی سنسودھن بیدھیاک کو تو سنسودھن بیدھیاک کو منجوری بھی ملے گی کیونکہ راجبھون بھی اس کے پکش میں ہے مطلب صاف ہے کہ پوری جو پورا جو گیم ہے وہ ستھا پکش کے پالے میں چلا گیا ہے اور اس گیم کے مادہم سے بھانو پرتاب اور اپ چناؤ جیتنے کی پوری تیاری جو کانگریس پارٹی کی یا ستھا پکش کی رہی ہے وہ تیاری بھی کہیں کہیں بیپاکشن کی پچھ پر دونوں پولٹیکل پارٹیاں اپنی اپنی پرپورمنس دکھا رہی ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو پچھڑتی ہوئی کانگریس پارٹی یا سرکار جو ابھی تک نظر آ رہی تھی وہ اب لیڈ لیتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور لگاتار جو باؤنسر ویپاکشن کی طرف سے فکا جا رہا تھا ہر بول کا جواب دیا جا رہا ہے بہت شکریہ انکوش اس پر جانکاری دینے کے لیے اب جرہ آگے بڑھتے ہیں اور بھانو پرتاب اور چناؤ میں سیاسی دنوں کے دگجوں کا جماعورہ لگا ہوا ہے اب ایسے میں یہاں بی جے پی نے کارکرتہ سمیلن کایوجن کیا جس میں پورو سی ایم رامن سنگھ پردیش عدیق شرون ساو سمیت بی جے پی کے کئی دگج موجود رہے اس دوران رامن سنگھ نے کانگریس پر نشانہ ساتھا اور انہوں نے کہا کہ چناؤ ہارنے کے ڈر سے بیدار چھوی کے ویکتی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھی یہ بھی کہا کہ کانگریس ویکاس کی بات کہہ رہی ہے لیکن بھانو پرتاب پور کا ویکاس صرف بی جے پی کی پندرہ سال میں ہوا موسیقی موسیقی